بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام حاران میں پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام حضرت راہیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حاران سے حجرت کر کے کن آن چلے گئے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راہیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا پانی سے پوچھ کر گئیں کنان پہنچ کر ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا نے ان کی پروش کی لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سات سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا بابا جان آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں میں نے دیکھا کہ گیارہ ستارے نیز چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا پیارے بیٹے تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے مگر یاد رکھنا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی امین کی والدہ فوت ہو چکی تھی جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی اور باپ کی اسی محبت کے باعث بائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت مجسر آسکے ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا جان آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں ہمیں اجازت دیجئے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور وہاں گھومے پھرے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا اور یہاں تک کہ ان کے خطرناک عظائم کا اندازہ بھی تھا لیکن وہ انہیں کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے لہذا انہوں نے کہا یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پھاڑ کھائے تاہم یوسف کے بائی خاموش نہیں رہے بلکہ انہوں نے جواب دیا اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا دوسرے دن کی صبح حضر یوسف علیہ السلام کے بائی ان کو ہمراہ لے کر کنان کے دروازے سے باہر نکلے ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے حضر یوسف علیہ السلام نے بڑی التجاہ کی کہ وہ ان کا چھوٹا بائی ہے وہ انہیں قتل نہ کریں لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی پھر ان میں سے ایک نے دوسروں سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کھوئے میں پھینک دیتے ہیں چلتے چلتے وہ کنان کے کھوئے پہ جا پہنچے حضر یوسف علیہ السلام بہت روتے دوتے لیکن ان کا نالہ و پریاد بھائیوں کے سینوں میں بڑھتی ہوئی حسد کی آگ کو نہ بجا سکا اور انہیں اس جرم سے باز نہ رکھ سکا وہاں انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام کی کمیز اٹار لی اور انہیں برانہ کر کے کھوئے میں پھینک دیا پھر سوچنے لگے کہ اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا اور اب ان کی ساری محبت یوسف کی بجائے ان کے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ سوچ رہے تھے لیکن تقدیر ان کی بے اقلی پر ہنس رہی تھی جب سورج ڈوب گیا اور اندیرہ چھا گیا تو یوسف کے بائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے حضر یوسف علیہ السلام کی کمیز جس پر انہوں نے ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا وہ باپ کو دکھائی اور کہا بابا جان جس بات سے آپ ڈتے تھے وہ ہو کر رہی یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی تب ایک بیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیت پھار ڈالا یہ اس کی خون آلود کمیز اور ہماری آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں اس حقیقت کی گواہ ہیں تاہم اگر ہم صحیح بھی کہیں تو آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو بھام گئے تھے لیکن آپ جانتے تھے کہ خدا نے یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ڈالنا ممکن نہیں پھر ان کو جواب دیا تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کرایا ہے تاہم میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پرودگار سے مدد مانتا ہوں خدر حضرت یوسف علیہ السلام کوئیں کی تیہ میں بیٹھے تھے اور گہرے اندیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے باپ کی حالت زار کا خیال کر کے پریشان ہو رہے تھے انہیں رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور ان کا دماغ مختلف خیالات کی آماجگہ بنا ہوا تھا اسی دوران میں ایک کافلہ کے جو مصر جا رہا تھا وہ اس سرزمین پر پہنچا کافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کوئیں پر بھیجا غلام نے ڈول کوئیں میں لٹکایا اور پھر اوپر کھینچا تو دیکھا کہ پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا ہے جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا اس غلام کی حیرت اور مصررت کی کچھ انتہا نہ رہی اور اس نے باعواز بلند کہا آؤ دیکھو کہ یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کوئیں میں سے نکالا ہے یہ سنتے ہی کافلے کے لوگ کوئیں کے کنارے جمع ہو گئے وہ خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے آخر انہوں نے تیع کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیج دیں اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا وہاں آ پہنچے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کافلے والوں کے پاس ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر انہوں نے کافلے والوں کو کچھ بتایا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ان کا غلام ہوں کافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہا کہ اگر وہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بنتے ہیں دعایت میں ملتا ہے کہ حضر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیس دینار کے عبز ان کا خودہ کیا اور ان کو کافلے والوں کے سپود کر دیا بہرحال قاتلہ روانہ ہو گیا اور منظریں تیہ کرتا ہوا مصر جا پہنچا ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کم قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر جس کا نام ہوتی فار تھا اس نے انہیں خرید لیا عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کنانی جوان بڑا لائق اور شریف ہے تمہیں چاہیے کہ اس کا پورا پورا خیال لکھو اور اس کی خوشی اور آرام کے تمام وسائل مہیا کرو مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا انہیں گھر کے تمام امور نیز غلاموں اور خدمتگاروں پر پورا اختیار حاصل ہو گیا اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر پوتیفار کے قصر میں پلے بڑے اور جبان ہوئے یوسف علیہ السلام خوبرو نوجوان تھے جو بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا جب عزیز مصر کی بی بی جس کا نام دلیخہ تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا وہ بے اختیار ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی کیونکہ وہ اس کے گھر میں ہی رہتے تھے اس لیے جب بھی اس کی نگاہ ان پر پڑتی اس کے سینے میں عشق کی آگ زیادہ شدر سے بڑک اڑتی وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اس بات کو اپنے دل اور دیوان سے نکال دے لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور ہر گڑی یوسف علیہ السلام کی یاد میں گم رہتی آخر اسے اپنے دکھ کا مدعوہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہ سوجا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لے اور ان سے وسال کی بھی مانگے سنانچہ ایک مناسب موقع پر جبکہ انہیں تنہائی مجسر تھی اس نے اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام سے کہہ دی لیکن یوسف علیہ السلام کے جو خاندان نبوت کا جوہر تھے اور جنہوں نے دامن عصمت میں پرورش پائی تھی انہوں نے اس کی طرف سے مو خیر لیا اگرچہ حضر یوسف علیہ السلام نے بے اعتنائی برتی تاہم عزیز کی بیوی نے اس بات کو جانے نہ دیا اور حضر یوسف علیہ السلام کی بے توجہی نے اس کے عشق کی آگ اور بھڑکا دی تب اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا پھر ایک دن جب کہ یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے عزیز کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی اس نے محل کے تمام دروازے بند کر کے حضر یوسف علیہ السلام کے باہر جانے کی راہیں بند کر دی اور پھر ان سے وسال کی دلخواست کی جب حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے چنگل میں گرفتار دیکھا تو وہ محل کے ایک سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگنے لگے وہ چاہتے تھے کہ کوئی دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں عزیز کی بیوی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی اس نے پیچھے سے ان کی کمیز کا دامن پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا جس سے حضر یوسف علیہ السلام کی کمیز پیچھے سے پھٹ گئی اور این اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے اس نے محل کے دروازے کے سامنے حضر یوسف علیہ السلام کو پھٹی ہوئی کمیز کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو عجیب سی حالت میں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا تاہم عزیز کی بیوی نے کسی گبرہت کے بغیر معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا اور حضر یوسف علیہ السلام کو گناہگار ٹھہرانے کی کوشش کی چنانچہ اس نے عزیز کو مخاطب کر کے کہا اس کنانی جوان نے احسان فراموش ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا ارادہ کیا ہے اب تم ہی بتاؤ کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت عذیت دی جائے پاک نامن یوسف علیہ السلام کے جو ہمیشہ راستگوئی پر کاربند رہے تھے انہوں نے اس موقع پر بھی حقیقت کا اظہار کیا اور کہا اے عزیز مصر اس عورت نے مجھ سے ناجائز فیل انجام دینے کی درخواست کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا لیکن میں اس کی طرف سے مو پھیر کر باگ کڑا ہوا اور گناہ کے ارتکاب پر رضا مند نہیں ہوا حضر یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ جولے میں لیٹا ہوا یہ کم سن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا اللہ تعالی نے اس بچے کو قوت گویائی دی جس نے حضر یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دی اس نے کہا یوسف علیہ السلام کی کمیز کو دیکھو اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف کناہ گار ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عزیز کی بیوی نے ان پر ناحق تحمت لگائی ہے تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی کمیز پیچھے سے پھٹی ہے وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کو مقاطب کر کے کہا اے یوسف اس قصے کو یہیں ختم کر دو اور اس موضوع پر کسی سے گفتگو نہ کرو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگیں پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ تم عورتوں کے مکر کا کرشمہ ہے بلا شبہ تمہارا مکر و پریب بہت بڑا ہے جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو کہ تم خطاکاروں میں سے ہو اگرچہ عزیز مصر نے کوشش کی تھی کہ اس کی بیوی کے عشق کا راز افشاہ نہ ہونے پائے لیکن مصر کے عمرہ کی بیگمات کو اس کی بینک پڑ گئی اور وہ اپنی محفلوں میں اس کی باتیں کرنے لگیں بلکہ بعض نے تو عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید شروع کر دی اور وہ اسے لانت ملامت کرتے تھیں مصری بیگمات کی طرف سے اس سردنش کی اطلاع عزیز مصر کی بیوی کو بھی ملی اس پر وہ بہت رنجیدہ اور پریشان ہو گئی پھر سوچنے لگی کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے وہ عورتیں اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہمنوا بن جائیں بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کسی خاص دن پر اپنے ہاں ایک محفل مرکت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی تمام بیگمات کو اس میں شرکت کی دعوت دی جب وہ آئیں اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں تو انہیں ایسے پھل پیش کیے گئے جن کو کھانے کے لیے چھوری سے کٹنا پڑتا تھا اس لیے ہر عورت کو ایک چھوری دے دی گئی اور این اس وقت عزیز کی بیوی کے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے آتے ہی ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے وہ ان کا جمال بے مثال دیکھنے میں مہب ہو گئیں اور بے خبری میں پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کٹا لے اور کہنے لگیں یہ انسان نہیں بلکہ ایک بڑی شان والا پرشتہ ہے عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر پھولی نہ سما رہی تھی اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہت ظاہر ہوئی اور اس نے کہا یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق پر تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو تم نے اسے ایک بار ہاں ایک ہی بار دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کٹ لیے ہیں لیکن میں نے مختلف اوقات میں اس کا اٹھنا بیٹنا اور سونا جاگنا سب دیکھا ہے کیونکہ وہ میرے گھر میں رہتا ہے اس لیے میں اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں اور اس سے وصل کی طالب ہوئی ہوں تاہم اس نے پاک دامنی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور وہ مجھ سے مو موڑے رہتا ہے وہ اپنی ملکوتی روح کے ساتھ فقط اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور پاک دامنی کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتا اس کے باوجود بھی میں اس سے بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں اور اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا وہ دن گزر گیا تو عزیز مصر کی بیوی پھر سے یوسف علیہ السلام کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں حتیٰ کہ وہ بالکل نا امید ہو گئی حضر یوسف علیہ السلام بھی اس مسئیبت کے ہاتھوں سخت پریشان تھے وہ عورتوں اور بالخصوص عزیز کی بیوی کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے تھے بلا شبہ ایک مومن ہر حالت میں خدا کی پناہ مانگتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے سنانچہ حضر یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا اے پروردگار قید خانے کا اندیرہ اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مسئیبت سے آسان ہے اور اگر تو مصر کی عورتوں نزدیک پہنچ جائے گا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑے میں جا گروں اور میرا نام جاہلوں کی پہرست میں شامل ہو جائے خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی جب عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی اور کہنے لگی یوسف علیہ السلام نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری عبرو اور بکار کو بٹا لگا دیا ہے اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داز دھوڑا لو اگرچہ عزیز مصر نے حضر یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ان کی کمید کے بارے میں گواہی بھی سن لی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے بہتابے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا اور یوں اللہ تعالی نے حضر یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا اور وہ قید بند ہو گئے جس دن حضر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا اسی دن بادشاہ کے دو نوجوان درباری بھی قید میں ڈال لے گئے ان میں سے ایک بادشاہ کا ساکی اور دوسرا باورچی تھا ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے دینا چاہتے تھے دوسرے دن وہ قیدی ساکی حضر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا دس نچوڑ رہا ہوں پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سیر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے ان کو نوج نوج کر کھا رہے ہیں تب انہوں نے حضر یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا تم ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر بزرگی کے آثار نمائیا ہیں جب حضر یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو آدمی ان کی باتیں سننے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید کھانے کے اندر ہی دین حق کی تبلیغ شروع کر دی انہوں نے فرمایا میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے بتا دوں گا یہ علم بھی ان علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خدا نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر تے آگا کر دیا ہے کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے مو پھیر لیا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے منکر ہیں میں اپنے آباؤ اجداد یعنی حضرت ابراہیم حضرت اصحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیرو ہوں اور ہمارے لئے یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدا تعالیٰ کا شریح قرار دیں اے میرے ساتھیوں تم ہی انصاف کرو کہ کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بہتر ہیں یا خدا واحدوں کا خار بہتر ہے یہ بہت جن کی پرستش تم کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں کہ تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے لیکن خدا کی طرف سے ان کی حقانیت کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یعصف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا اے میرے ساتھیوں تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اس کی آزادی کا حکم سادر ہوگا اور وہ اپنے عہدے پر فحال ہو جائے گا اور جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دے دی جائے گی وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا ملز نوچ نوچ کر کھائیں گے یہی ہیں ان خوابوں کی تعبیر جو تم نے مجھ سے بیان کیے ہیں پھر حضرت یوسف الہسلان کو خیال آیا کہ یہ ساکی کہ جلد ہی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے کیوں نہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی رہائی کی صورت پیدا کریں لہٰذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دے ان دونوں اشخاص کے خوابوں کی جو تعبیر حضرت یوسف الہسلام نے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا گیا لیکن افسوس ہے کہ وہ ساکھی حضرت یوسف الہسلام کو بول گیا اور انہیں مزید کئی سال قید خانہی میں گزارنے پڑے ایک صبح کو جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا تو ایک خواب جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا قوم کے علماء اور رعوسہ کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس نے اپنا خواب ان سے یوں بیان کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ سات مرٹی تازی اور خوبصورت گائیں ندی سے نکلیں اور ایک سبزہ زار میں چڑنے لگیں کچھ دیر کے بعد سات کمزور اور بدشکل سی گائیں پانی سے باہر آئیں اور وہ پہلی سات گائیوں کو کھا گئیں پھر میں نے گندم کی سات ہری اور سات سوکھی بالیاں دیکھیں خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے علماء نے بہت غور و خوض کیا لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے آجز پایا اور کہنے لگے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے تاہم بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خدا نے حضر یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے پراہم کیا تھا چنانچہ اس خواب نے اس ساقی کو یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اسے ورسوں پہلے کا واقعہ یاد آ گیا وہ پوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے قید خانے میں ایک عالی ظرف روشن خیال اور دانشمند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں تاکہ میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ آؤں وہ ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں آیا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا اے راستگو یوسف علیہ السلام آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ ساتھ کمزور گائیں ساتھ موٹی تازی گائیوں کو کھا گئیں اور پھر گندم کی ساتھ ہری اور ساتھ خوشک بالیاں نظر آئیں تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں قوم کی طرف لوٹ جاؤں اور انہیں اس سے باخبر کروں حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین اور دنیا کے معاملات کی اصلاح کے لیے بیچا گیا تھا پس انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوشبختی کے راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی اور فرمایا مصر میں سات سال تک پسریں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا اس کے بعد سات سال قہت اور سختی کے ہوں گے جن میں پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشانی سے دو چار ہوں گے اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے سات سالوں میں کھیتی باڑی کو وسط دو اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق سرف کرو اور بقایا کو بالیوں کی شکل میں دخیرہ کر لو تاکہ خوشت سالی اور کہت کے دنوں میں اسے کام میں لاسکو دکائی اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا رنج و غم زائل ہو گیا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تعبیر اس کے خواب کے این مطابق ہے جو کسی بہت ہی اکل مند آدمی نے بیان کی ہے چنانچہ اس نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات میں اس سے مدد لے سکوں اور اس کے نظریات سے فائدہ اٹھاتا رہوں اس پر شاہی نمائندے حضر یوسف علیہ السلام کو رہائی دلانے کے لیے قید خانے پہنچے لیکن انہوں نے رہائی حاصل کرنے سے انکار کر دیا حالانکہ اس وقت ان کے لیے آزادی کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ وہ سالہ سال سے قید خانے کی گھٹی گھٹی فضا میں زندگی بسر کر رہے تھے ایک عرصے سے انہوں نے کھلے آسمان میں سورج چاند اور ستاروں کو نہیں دیکھا تھا کبھی آرام کے نیر نہیں سوئے تھے اور کبھی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا لیکن ان تمام باتوں کے بابجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے کہ انہیں معافی کے طور پر قید خانے سے رہا کر دیا جائے انہوں نے کہا میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آنگا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے میری مثل نہ پڑھ لے اور میری بے گناہی اس پر ثابت نہ ہو جائے بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا شاہی نمائندے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے اپنے پاس بلایا اور ان سے ہاتھ کٹنے کے بارے میں پوچھا تب ان عورتوں کو حقیقت کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا اور انہوں نے متفقہ طور پر گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کر لیا اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے قید سے آزاد ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لائے گیا بادشاہ بڑے اشتیاق کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا منتظر تھا جب کچھ دیر گزری تو آپ دربار میں آ پہنچے بادشاہ نے آپ سے بڑی دیر تک باتیں کی اور انہیں اکلمت روشن دماغ اور قابل پایا تب اس نے کہا اے یوسف علیہ السلام ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے اور ہم آپ پر پورا پورا بروسہ کرتے ہیں آپ جو عہدہ بھی پسند کریں ہم آپ کو اس پر تینات کر دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا آپ مجھے امور خوراک اور محکمہ مال کا ناظر مقرر کر دیں کیونکہ میں یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہوں بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ یہ عہدہ یوسف علیہ السلام کے سپورد کر دیا جائے نیز درباریوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے اخکام کی تعمیل کریں اور ان کے حکم کو شاہی حکم سمجھیں اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے فرائض منصبی کو انجام دینے کے لیے کمر بستا ہو گئے وہ جانتے تھے کہ دریائے نیل چند سال تک تو لوگوں کی زمینیں اچھی طرح سراب کرتا ہے لیکن پھر اچانک ہی اس کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خوش پسالی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے ٹیہ کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو آئندہ سالوں میں رون ماہ ہونے والے قہد اور تکلیفوں سے نجات لائی جائے سنانچہ آپ نے مملکت مصر کے مختلف علاقوں کا ایک دفعانی دورہ کیا تاکہ حالات سے واقفیت پیدا کریں اور کام کاج کے لیے ضروری وسائل فراہم کر سکیں اس دورے میں انہوں نے جو درخیز علاقے دیکھے وہاں کے کاشتکاروں کو معقول رقم فراہم کر دی تاکہ وہ اپنی ذرات کو وسط اور ترقی دے سکیں اور پیداوار میں اضافہ ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گدام تعمیر کرائے کہ جن میں سے ہر ایک میں سیکڑوں من غلہ ذخیرہ کرنے کی کنجائش تھی پہلے سات سالوں میں حضور یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق انہیں غلہ مہیا کیا اور جو باقی بچا اسے گداموں میں ڈال دیا اس طرح گدام غلے سے بھر گئے اور اور ادھر کہت کے سال بھی آ پہنچے دریائے نیل میں پانی کی کمی واقع ہو گئی اور کھیتیاں سوک نہیں کاہم حضور یوسف علیہ السلام کی آقلانہ پیش بینی کی بدولت لوگوں کو خراب کے بارے میں کوئی مشتل پیش نہ آئی کیونکہ سرکاری گداموں میں ان کی ضرورت کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ غلہ موجود تھا اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا بھی آغاز کر دیا اور ان کی شادی ہو گئی آپ کی بیوی کا نام آزنات تھا ان میں سے آپ علیہ السلام کے دو بچے پیدا ہوئے جن کا نام مانیسہ اور افراحیم رکھا گیا کہت کے زمانے میں عزیز مصر خوتی فار کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی زلیخہ محتاج ہو گئی اس حد تک کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئی جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر کے رتبے پر فائض ہو چکے تھے ایک بار لوگوں نے زلیخہ سے کہا کہ عزیز مصر کے راستے پر بیٹھ جاؤ شاید کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان کی تم پر نظر پڑ جائے اور وہ تم پر رحم کریں اس نے کہا کہ میں ان سے شرمندہ ہوں لوگوں نے جب اسرار کیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ گئی جب آن حضرت شاہی دستے کے ساتھ خدر سے گزرے تو ذلیخہ اٹھی اور کہا پاک ہے وہ خدا جو بادشاہوں کو اپنی معاصیت کے سبب غلام بناتا ہے اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا تم ذلیخہ ہو اس نے کہا بلکل میں ذلیخہ ہی ہوں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کو شاہی محل میں لایا گیا اس وقت ذلیخہ بہت ضعیف ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تم نے میرے ساتھ یہ یہ زیادتی نہیں کی اس نے کہا اے پیغمبر خدا مجھ کو ملامت نہ کیجئے کیونکہ میں اس وقت تین بلاؤں میں مبتلا تھی جن میں کوئی شخص مبتلا نہیں ہوا تھا پوچھا وہ کیا کہا آپ کی محبت میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کی مثال خلق نہیں کی اور میں آپ کے حسن جمال پر فدا تھی مصر میں مجھ سے زیادہ کوئی مقبول عورت نہ تھی اور کسی کے پاس مجھ سے زیادہ دولت نہ تھی لیکن میرا شوہر نامرد تھا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا حاجت رکھتی ہو کہا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ خدا میری جوانی واپس کر دے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کر دیا اور وہ بلکل کنواری لڑکی بن گئی پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور ان کو محترم بنا دیا مصر کے کہت نے رفتہ رفتہ ہمسایہ ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کا دائرہ فلسطین اور کنان تک وسیع ہو گیا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند رہائش پذیر تھے اس وقت ہر جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام دویلت زبان تھا جو کہ اس وقت عزید مصر کے مرتبہ پر خواہد تھے اور انہوں نے مملکت مصر کی جو خدمت انجام دی تھی سبی اس کی تعریف کر رہے تھے مصر کے ہمسایہ ممالک کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ مصر کا نظام حکومت ایک قابل وزید کے ہاتھوں میں ہے اور اس کی خوش تدبیری کی بدولت مصر ایک سخت قہد سے بچ گیا ہے وہ ایک اُلند فطرت اور کریم نفس انسان ہے جو سب کے ساتھ یقصہ برقاؤ کرتا ہے خلیف سے دو چار ہیں تم سفر کی تیاری کرو اور عزیز مصر کے پاس جاؤ کہ جس کی کریم نفسی کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے لیکن بنیامین کو میرے پاس چھوڑتے جاؤ کہ تمہاری جدائی مجھ پر گراں نہ گزرے اور تنہائی کی وجہ سے میں اداس نہ ہو اور مصر کی درمیانی مسافت تیکی اور مصر آ پہنچے جب وہ غلہ خریدنے کے لئے یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے کیونکہ انہیں یہ یقین نہ تھا کہ یوسف ابھی دندہ ہیں اس کے علاوہ یوسف کے چہرے میں کچھ تبدیلیاں بھی آ چکی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے لیکن جب یہ دیکھا کہ ان کا سرگاہ بھائی بنیامین ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ افسودہ ہو گئے انہوں نے صدقے دل سے بھائیوں کا استقبال کیا اور انہیں مہمان کے طور پر اپنے پاس ٹھہرایا اسی اسلام میں آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہمیں اپنا تعارق کرواؤ تب انہوں نے بتایا کہ ہم بارہ بھائی ہیں جو پیغمبر آلی مقام حضرت جاکوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اس وقت ہم دس آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کی انعائد کے امیدوار ہیں ہمارا ایک بھائی ہمارے والد بزرگوار کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گیا ہے اب رہا باروہ تو بہت عرصہ پہلے وہ گم ہو گیا تھا سال ہا سال سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار اور پیارے بھائی کی خیر خبر سن کر بڑا اتمنان ہوا تب انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بھائیوں کو گندم دے دی جائے اس کے علاوہ جو رقم ان کے بھائی لائے تھے وہ بھی خفیہ طور پر ان کی بوریوں میں رکھ دی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عمل اس مقصد سے انجام دیا تاکہ ان کے بھائی جلدی مصر آ جائیں اور رقم کا انتظام کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں پھر بوریاں اونٹوں پر لاد دی گئیں اور یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے کے لئے تیار ہو گئے اس موقع پر آپ نے ان سے کہا جب تم دوبارہ مصر انہوں نے جواب دیا اس بارے میں ہم اپنے والد بزرگوات سے بات کریں گے ہمیں امید ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں گے اور ہم اس چھوٹے بھائی کو ساتھ لا سکیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو الویدہ کہا اور وہ خوشی خوشی کنان لوٹ جب وہ اپنے بات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے بابا جان جیسا کہ عزیز مصر کے بارے میں مشہور تھا ہم نے اسے بڑا عالی ظرف اور شریف انسان پایا ہے اس نے ہماری بڑی عزت کی ہمارا ہر طرح خیال لکھا اور اس نے ہمیں بہت سا غلہ دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ہم سے یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ اب کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ اس بات کو جان لے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے تاہم ہمارا مصر کا سفر غلہ حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے نہیں تھا حضرت یعقوب نے فرمایا میں تمہیں بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کیا تم چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہ ہی کرو نہیں بس تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھے مجدوس نہ کرو پھر انہوں نے غلے کی بوریاں کھولی اور دیکھا کہ جو رقم وہ گر سے لے کر گئے تھے وہ بھی غلے میں رکھ دی گئی ہے وہ خوش خوش باب کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا جان ہم نے غلط نہیں کہا تھا ذرا عزیز مصر کی آلی ذرفی تو دیکھئے کہ اس نے ہماری ادا کی ہوئی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھی اور مختی طور پر ہمیں واپس کر دی ہے لہذا آپ خوف ددا مت ہوں اور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنے ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے اور اسے صحیح و سلامت آپ کے پاس واپس لے آئیں گے حضرت یعقوب نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کو غلے کی ضرورت ہے اور وہ مصر جانے کے لیے بے چین ہیں علاوہ عزیز مصر سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اپنے بائی کو اپنے ساتھ لائیں گے ان حالات کے پیش نظر انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں تاہم انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو باحفاظت واپس لے آئیں گے سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ناغہانی حادثہ پیش آ جائے جس سے ان کے لیے بنیامین کی حفاظت کرنا ممکن نہ رہے سب بائیوں نے اس اہد پر خدا کو گواہ ٹھہرایا اور بنیامین کو ہمرا لے کر مصر روانہ ہو گئے حضرت یعقوب نے انہیں ہدایت کی کہ مصر پہنچنے پر وہ سب کے سب ایک دروازے سے نہیں بلکہ تقسیم ہو کر مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں یہ ہدایت کرنے سے شاید ان کے پدر بزرگار کا مقصد یہ تھا کہ ان کے بیٹے لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہیں اور شاید وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے تا کہ ان کے بارے میں اس قسم کی غلط رائے قائم نہ کر لی جائے کہ یہ جاسوس ہیں یا چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے مصر آئے ہیں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے ان سے دوسری بار ملاقات کی اور اپنے بھائی بنیامین کو ان کے سامنے پیش کیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور علاموں کو حکم دیا کہ وہ دوپہر کے لئے نسبتاً زیادہ کھانا تیار کریں تاکہ سبی مل کر کھائیں دوپہر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گھر لے گئے اور انہیں دو دو کر کے دسترخان پر بٹھا دیا بنیامین اکیلا رہ گیا تو بے اختیار رو دیا اور کہنے لگا اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ رہتا یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں سلایا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور کہا کیا تم اس بات کو پسند کروگے کہ یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں بنیامین نے جواب دیا آپ جیسا بھائی کہاں مل سکتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام اور راہیل کے بیٹے نہیں ہیں تب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا اور کہا میں ہی تمہارا گنشدہ بھائی یوسف ہوں جس کی جدائی میں تم گمگین رہتے ہو وہ میں ہی ہوں جس نے بھائیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے اور پھر کئی ناکامیوں کا مو دیکھا لیکن خدا تعالی نے مہربانی فرما کر میری تکلیفیں دور کی اور مجھے اس رتوے پر پہنچا دیا تاہم فیلحال تمہیں یہ بات ان بھائیوں سے کوشیدہ رکھنی چاہیے مہمانداری کے دن ختم ہو گئے اور حضر یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریم کے بعد واپس جانے کو تیار ہو گئے حضر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لئے ایک تدبیر سوچی اور غلاموں کو حکم دیا کہ پانی پینے کا ایک پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈال دیں جب کافلہ کچھ دور نکل گیا تو حضر یوسف علیہ السلام کے ایک اہل کار نے آواز دی اے کنانوالو رک جاؤ تم کتنے برے لوگ ہو جنہوں نے نیکی کا بدلہ بدی سے دیا اور عزیز کا احسان فراموش کر کے اس کا پیالہ چرا لیا حضر یاکوب علیہ السلام کے غیور بیٹے یہ آواز سن کر جہاں تھے وہیں جم کر رہ گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شرارت کی نیت سے یہاں نہیں آئے تھے اور ہم چور نہیں ہیں اہل کار نے پوچھا اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چرایا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی انہوں نے جواب دیا ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین ہے اور ہم ایک ایسے دین اور قانون کے پیرو ہیں جس کے مطابق تم لوگ وہ پیالہ چلانے والے شخ کو گرفتار کر اپنا غلام بنا سکتے ہو اس گفتو کے بعد اونٹوں پر سے بوریاں اتاری گئیں اور ان کی جانچ برطال شروع ہو گئی پہلے اور بھائیوں کی اور پھر بنیامین کی بوری کی لاشی لی گئی تب وہ سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا وہ سب بھائی شہر کو لوٹ آئے اور انتہائی رنج و غم کے عالم میں حضر یوسف کے سامنے پیش ہوئے پہلے تو حضر یوسف نے انہیں ڈان ٹپٹ کی اور پھر کہا تمہارے ہی کال کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے اس پر سارے بھائی منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگے اے عزیز مصر اس کا باپ بڑا اور کمزور ہے آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور اسے آزاز کر دیں حضر یوسف فلیس نے کہا یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک چور کی بجائے کسی بے گنا شخص کو پکڑ لیں کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک مدلوم پر ظلم روا رکھیں گے اب بھائیوں نے بنیامین کو جس نے انہیں اس مصیبت پسا دیا تھا اسے والی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس کا ایک بھائی تھا اس سے پہلے اس نے بھی چوری کی تھی اس سے ان کا مقصد حضر یوسف کی چوری کے معاملے کی طرف اشارہ کرنا تھا اور وہ قصہ کچھ یوں تھا حضر یوسف علیہ 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 انہیں انتقال کر گئیں ان کی پکڑی انہیں اپنے گھر لے گئیں اور ان کی پردش کرنے لگیں بے حد چاہنے لگی تھیں ان کی جدائی برداشت نہ کر سکیں انہوں نے ایک کمر بند حضر یوسف علیہ 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 اور انہیں حضر یاکوب علیہ 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 بعد میں آ کر کہنے لگیں کہ یوسف نے میرے گھر سے کمر بند چرایا ہے ترانچہ ان کی تلاشی لے کر کمر بند پر آمد کر لیا پھر اپنے مذہبی قوانین کے مطابق حضر یوسف علیہ 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 تم کہہ رہے ہو خدا اس سے واقع ہے بالآخر بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا لیکن ان کے بڑے بھائی یہودہ نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو اس کے پاس واپس لاؤ گے خدا کی قسم جب تک میرا باپ اجازت نہ دے یا خدا میرے حق میں حکم نہ دے میں مصر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا تم کنان جاؤ اور باپ سے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے جی ہاں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب نے دیکھا ہے اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں پھر دوسرے بھائی تو واپس کنان چلے گئے لیکن یہودہ اور بنیامین مصر ہی میں رہ گئے حضرت یعقوب الاسلام اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے لیکن یہ خوشی آرزی تھی کیونکہ بنیامین انہیں نظر نہیں آئے انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا ماجرہ تیہ سنایا یہ قصہ سن کر حضرت یعقوب کے خوش جاتے رہے اور روح معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی روح بدن سے نکلی جا رہی ہے انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور یہ سمجھے کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی چال چلی ہے جیسی یوسف کے بارے میں تھی جس کے غم میں ان کی بسارت جاتی رہی تھی تب یوسف کی یاد میں ان کے دکھی دل سے ایک دردناک آہ نکلی جب کچھ سکون ہوا تو حضر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر جا کر یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کی ترغیب دی آپ نے انہیں ناومید ہونے سے رکا اور فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اپنے کھوئے ہوئے بھائیوں کے پیچھے جاؤ باپ کے حکم کے مطابق بڑے رکت آمیز لہجے میں کہا اے عزیز مصر ہم اور ہمارا خاندان شدید تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان کیجئے اور ہمارے بھائی کو رہا کر دی کہ کہ خدا نیکو کاروں کو بے حساب بدلا دیتا ہے حضرت یوسف علیہ نے انہیں وہ بد صلوکی یاد دائی جو انہوں نے خود ان سے کی تھی اور کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی تم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی اور انہیں فراق کی آگ میں جلایا حضرت یوسف علیہ نے یہ الفاظ شاید کنانیوں اور خود اپنے بھائیوں کی زبان میں کہے تھے اس لیے انہوں نے پہچان لیا اور کہا کیا تم یوسف ہو حضرت یوسف علیہ نے جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے دیکھ لو کہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے بے شک جو شخص بھی پرہیدگاری کو اپنا شعار بنائے اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیخ کے مقابلے میں سبر اختیار کرے تو خدا ایسے نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا بھائیوں نے شرم کے مارے سر مہارا یہ گناہ بخش دے گا پھر حضرت یوسف نے اپنے باپ حضرت یاکوب کے بارے میں دریافت کیا وہ بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کے غم میں رو رو کر اپنی بنائی ہو چکے ہیں اس پر حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ تم میری یہ کمیز لے کر والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان کے چہرے سے مس کرو تاکہ ان کی آنکھیں بھی نہ ہو جائیں پھر تم سب کے سب میرے پاس چلے آؤ کنانی بھائیوں نے حضرت یوسف کی کمیز لی اور بڑی تیز رفتاری سے کنان کی جانب روانہ ہو گئے ان کا کافلہ ابھی مصر کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب نے کنان میں اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا میں یوسف کی بھو سونگ رہا ہوں جس باپ نے اپنے بیٹے کے فراق میں سالہ سال تک آنسو بھائے تھے اس نے حضرت یوسف کی بھو سونگ لی اور اپنے پاس موجود لوگوں کو اس کی خبر بھی دیتی لیکن وہ کہنے لگے خدا کی قسم آپ ابھی تک اس مغالتے میں ہیں کہ یوسف زندہ ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بشیر آ پہنچا اس نے حضرت یوسف کی کمیر حضرت پھر حضرت یعقوب اور ان کے اہل خاندان نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور یوسف کو دیکھنے کے شوق میں اس سر زمین پر جا پہنچے جب حضرت یوسف نے انہیں دیکھا وہ اپنے والد اور والدہ سے گلے ملے اور انہیں اپنے خاص تخت پر بٹھایا تب ان کے والد شکر بجا لائے یہاں پر والدہ سے مراد حضرت یوسف کی خالہ ہے کیونکہ ان کی والدہ راحیل ان کے بچپن میں ہی پوت ہو گئی تھی حضرت یوسف نے کہا بابا جان یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا خدا تعالیٰ نے میرے خواب کیوں حقیقت میں تبدیل کر دیا اور اس نے مجھ پر بڑے احسان فرمائے ہیں اس نے مجھے کیسے رہائی بکشی اور ملک مصر کے خزانوں کی چاپیاں میرے سپورٹ کر دیں نیز اس نے ایک طویل جدائی کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا یہ سب کچھ مجھ پر اور آپ پر اس خدا واحد کا احسانوں کا رنگ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ